اسلام علیکم ویورز کرکٹ سے جڑا آج بہت بڑا تہل کا خیز منظر بھارت اور انگلینڈ کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا کیوں ویراج کولی اتنا جذباتی ہو گئے کیوں رونا شروع ہو گئے اور گراؤن میں موجود شائکی نے کرکٹ کا اس پر کیا ریاکشن تھا یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن ہی جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کرکٹ سے جڑی تمام نئی خبریں سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں بھارت انگلینڈ کے دورے پر موجود ہے اور اس دوران تیسرا ٹیسٹ میچ جب کھیلا جا رہا تھا ویراج کولی ستانوے رنگ کی اینک کھیل کر آؤٹ ہو گئے وہ سنچری سے تین سکور دور تھے لیکن وہ آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہونے کے بعد وہ انتہائی جذباتی ہو گئے اور جذبات میں آ کر وہ رونا شروع ہو گئے اس پر انگلینڈ کھیلاریوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور گراؤن میں موجود کرکٹ چیکین جو بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی و بہت سلا فضائی کی اور انہیں داد دی کہ انہوں نے اتنی مشکل حالات میں ٹیم کا ساتھ دیتے ہوئے ستانوے رنگ کی شاندار ایننگ کے لئے لیکن ٹیم کو بہت زیادہ ضرورت تھی شاید اس لئے یہ ویراج کولی بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور وہ رونا شروع ہو گئے کافی زیادہ مایوس ہو گئے لیکن انگلینڈ کھلاڑیوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا ان کو حوصلہ دیا ویراج کولی اپنی کریئر ٹیسٹ کریئر کی اکیسویں سنچری پار کرنے والے تھے لیکن وہ ستانوے رن بنا کر انتہائی بورے طریقے سے آؤٹ ہو گئے بھارتی میڈیا اس بات پر یہ ریپورٹنگ کر رہا ہے کہ پاکستان اگر انگلنڈ کو ہرا سکتا ہے انگلنڈ میں ہی ہرا سکتا ہے تو انڈیا نے ایسی کون سی بیوکوفیاں کی جس کی وجہ سے انڈیا کے ہاتھ سے تیس سیریز نکل گئی ہے انڈیا ہار گیا ہے تیس سیریز انگلنڈ سے انگلنڈ نے تیس سیریز میں انڈیا کو ہرا دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر � تیم کی مینشمنٹ پر بھی بہت زیادہ سوالات کھڑے اوٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی پلان ترتیب نہیں دیا جس کے تحت لارڈز میں انگلنڈ کو شکست دی جاتی ہے یاد رہے کہ پاکستان نے لارڈز میں انگلنڈ کو ہرایا تھا لاسٹ انڈیپینڈنڈ سی پر اور آج اسی طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں بھارتی میڈیا کی جانب سے کہ اگر پاکستان ہرا سکتا ہے تو بھارت نے اسی کون سی بیوکوفیاں کی جس کی وجہ سے وہ ہرا نہیں پایا لیکن برہن ان انڈیا انگلنڈ سے تیسٹ سیریز ہار چکا ہے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہیں تو اس کو لائک کیجئے ساتھ ساتھ تمام نئے انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے سینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اثار کرنا نیچے کمنٹ سیکشن میں مطلب